السلام علیکم دوستو کیا حل ہے اس ویڈیو میں ہم ڈسقس کرنے والے ہیں انگولر مومنٹم انسفیریکل پولر کوارڈینیٹ سیفیریکل پولر کوارڈینیٹ میں انگولر مومنٹم کس طرح ہوگا اسے کس طرح ہم ڈسقس کر رہے ہیں آچھا x میرا کس چیز کے ایکوال آ جاتا ہے سفیریکل پولر کوارڈینیٹ میں x is equal to r sin theta cos прок死 y is equal to r sin theta sin fij اور z is equal to r cos прок死 is equal to x square plus y square plus z square یہ آگا ہے اس کے بعد اگر میں r کی ویلیو پورٹ کروں r is equal to under root of x square plus y square plus z square جہاں پر آگئے اس کو equation number 1 کہہ دیں اس کے بعد اگر آپ x اور y کا relation بنائیں x اور y کا کیا بن جائے گا x اور y یہاں پر اوپر x کی ویلیو پورٹ کر دیں نیچے y کی ویلیو x کی ویلیو کیا آگئی r sin theta cos phi جہاں پر اور y کی r sin theta sin phi نیچے اب کون کون سی ویلیو کٹ جائیں گے اوپر sin theta نیچے سے sin theta r r بھی کٹ جائیں گے cos phi اور sin theta sin phi کس چیز کے equal آ جائیں گے tangent theta کے اگر میں اس کو الٹا کروں sin میرا اوپر آ جائے اور cos میرا نیچے آ جائے تو میرے پاس جہاں بھی الٹ ہو جائے گا y اوپر آ جائے گا x نیچے آ جائے گا جیسے کہ یہاں پر ہے y اور x is equal to tangent of theta اب جو میرے پاس آگئے اور z آپ کے پاس کیا ہے z is equal to r cos theta z r cos theta کے equal ہے جہاں پر لیکھیں آپ اس equation کو اس equation کو دیکھیں آپ z is equal to r cos theta ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اسے z کو z اور r کو الیدہ کرنے کے لئے تو آپ cos phi is equal to only is equal to z over r لیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں equation number 3 لیکھ دوں گا as we know that l is equal to r cross p l کس چیز کے equal ہے r cross p کے equal ہے تو میں کیا کر دوں گا i j k ٹھیک ہے آپ cross product لے رہا ہوں کس چیز کے درمیان r اور p کے درمیان r r کے کون کون سے component ہے r میرا تھا کس چیز کے equal x y اور z کے تو میں نے x y اور z لگا دیا اور momentum momentum جو ہمارے پاس ہے وہ کس چیز کے equal ہے p x p y اور p z ان چیزوں کے آگیا ہے اب میرے پاس نیچے l آگیا ہے ٹھیک ہے تو l is equal to l x i plus ly j plus l z کے j آگیا ہے اب اب اگر میں ان کی value کو put کر دیتا ہوں ٹھیک ہے i into y p z ٹھیک ہے کس طرح ہو جائے گا اگر میں اس کو رہنے دوں اس لین کو اس لین کو رہنے دوں تو میرے پاس i ٹھیک ہے i باہر آ جائے گا y p z minus z p y y p z minus z p y ٹھیک ہے اب اس کے آگے minus j اب j والی لین کو رہنے دیں اوپر والی کو بھی اب z p x یہ دیکھیں z p x minus p x z آئے گا یہاں پر z z p x sorry یہ اسی طرح ٹھیک کر دیں دوبارہ اسے تو میرے پاس کیا بن جائے گا اگر میں اس کو بھی چھوڑ دوں اور اس لین کو بھی چھوڑ دوں تو میں z p x لگا دوں اگر z p x لگا ہوا ہے تو میں کیا لگاؤں گا z p x اور اس کے ساتھ x p z x p z یہ آگئی میرے ویلیو ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہو جائے گا میرے پاس plus k into x p y minus y p x اب جو l x کے کمپوننٹ ہیں جو کہ i کے ساتھ آئیں گے ان کو میں علیدہ کر لوں گا یہ l x بن جائے گا میرا یہ ly اور l z یہاں جیسے میں نے لیکھ لیا l x is equal to y p z minus z py ٹھیک ہے ly is equal to x p z minus z p x ٹھیک اب جو یہ ویلیو میں نے لیکھ لی تو اس کے آگے کیا ہو جائے گا z p x minus یہ والی ویلیو p z کیونکہ اس کے باہر ایک ویلیو minus کی تھی یہی minus اگر میں یہاں پر لگاؤں یہ minus لگا کر اندر جب apply کروں یہ پوری bracket ہے آپ اندر جب apply کیا میں نے z p x آگیا minus x p z یہ باہر والی میں اچھا l z پھر plus کے ساتھ ہے x py y p x یہ ویلیو یہاں اچھا اب میں کیا کروں گا l x کی ویلیو کے ساتھ کیا p z ہے py دونوں چیزیں ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر p z کی ویلیو میں میں پورٹ کر دی momentum operator کی p z کی ویلیو یہاں پر پورٹ کی ہے اور p y کی اس کے آگے یہاں پر پورٹ کی ہے جب p z اور ویلیو میں دونوں پورٹ کر لوں گا p z کی کی ویلیو ہوگی h اور i کر لی اور کر لی z اور p y کی h اور i کر لی y simple اب y کے لیے یہاں پر x آ جائے گا پہلے ٹھیک ہے دوبارہ x اور i hi ور i i یہاں پر h ور i کر لی z کر لی x ٹھیک یہ ویلیو یہاں پر دیکھیں اگر ٹھیک یہ ایکویشن اس کے ساتھ کمپیر کریں آپ کے ساتھ پھر سائن بھی صحیح آ جائیں گی اور آپ کی ویلیو بھی صحیح آ جائے z کو آپ لہنے دیں p x میں h اور i کر لی x ٹھیک ہے یہاں پر minus x h over i کر لی z اب lz کے لیے x کو رہنے دیں p y میں value put x کو میں رہنے دیا p y میں value put کر ہ y minus y کو رہنے دوں p x کی جگہ value put کر اس p x کی جگہ to h over i کر لی x ٹھیک یہاں تک ہو گیا اب آگے جب چلیں گے تو آگے میں یہاں سے یہ والی lx کو دوبارہ لے رہا ہوں lx is equal to h over i 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 کرلی اور کرلی z منس z کرلی اور کرلی y ٹھیک ہے اسی طرح سے اس میں اس equation میں یہاں پر is equal to ہے اس equation میں y x ہے یہاں پر y ہے اور x ہے یہاں پر h اور iota کام ہر ہو جائے گا تو اس کی equation کی طرح بن جائے گی h اور iota z کرلی اور کرلی x منس x کرلی اور کرلی z یہ جو اوپر میں لکھ رہا ہوں یہاں پر یہاں پر میں نے لکھ دی ٹھیک ل y h اور iota z کرلی اور کرلی x منس x کرلی اور کرلی z اور l z کی اسی طرح h اور iota x کرلی اور کرلی y منس y کرلی اور کرلی x ٹھیک یہاں تک آپ solve کر لیں آگے دیکھیں کرلی اور کرلی x is equal to کرلی r اور کرلی x into کرلی اور کرلی r پلس کرلی theta اور کرلی x کرلی اور کرلی theta پلس کرلی phi اور کرلی x کرلی اور کرلی phi یہ equation نہیں ہوگئے اب کرلی اور کرلی y کرلی r اور کرلی y کرلی اور کرلی y کرلی اور کرلی r اے گئے جہاں پر پلس کرلی theta اور کرلی y کرلی اور کرلی theta پلس کرلی phi اور کرلی y کرلی اور کرلی phi ٹھیک یہ تین ہو اپریٹر مطلب آر تھیٹا اور فائی تینوں کے ساتھ میں وائی کو پہلے میں نے ایکس پہلے لکھا پھر وائی لکھا پھر زیڈ آگئے زیڈ کی باری آپ کرلی آر اور کرلی زیڈ کرلی اور کرلی آر اگر میں یہاں سے کٹ دوں تو بھائی کرلی اور کرلی زیڈ آ جائے گا یہاں پر بھی کرلی فائی اور کرلی فائی کرلی اور کرلی زیڈ یہ اس طرح اگر دیکھیں آپ تو کرلی فائی اور کرلی فائی اگر کٹ لوں کلی اور کلی زیڈ یہاں پر بھی بن جائے گا اس طرح یہاں پر کلی فائی اور کلی زیڈ انٹو کلی اور کلی فائی اب کلی فائی کو اگر کاٹ لو تو کلی اور کلی زیڈ بن جائے گا ٹھیک کوئی فارک نہیں پڑے گا اب یہ میرے پاس اے بی اور سی ایکوشن آگئیں اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلی آر اور کلی اگر ایکس لیا جائے آر کی اگر ویلئے لے جائے کون سی ویلیو جو ہم نے یہاں پر لی تھی x square y square اور z r is equal to r square is equal to x square plus y square plus z square اگر میں r کی یہی ویلیو لے لوں under root والی ٹھیک ہے یہاں پر تو میں کیا لوں گا x square plus y square plus z square whole power 1 over 2 is equal to اگر میں اسے differentiate کروں کیونکہ differential ہے نا یہاں پر تو اگر differentiate کروں تو 1 over 2 پہلے آ جائے گا ٹھیک اس ساری کا r square لے لیں آپ ٹھیک اور اوپر یہاں پر 1 over 2 میں سے minus 1 کریں تو minus 1 over 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ differential x کے ساتھ تھا تو صرف اس میں سے کون سی چیز differentiate ہوگی x ہوگا اور x کا کیا آ جائے گا 2x آ جائے گا جو جہاں پر آیا ہوا ہے 2x آ گیا یہ جو پہلے 1 over 2 پہلے آ گیا تھا اسی 1 over 2 کے ساتھ یہ 2x کٹ جائے گا ٹھیک کٹ گیا تو میرے پاس کیا آ جائے گا r square whole power minus 1 over 2 r کے سکوئر کے ساتھ minus 1 over 2 کو بھی کٹ دیں تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا یہاں پر ایک x بج گیا ہے اور r بج گیا ہے تو x over r آپ کی یہ value آ جائے گی آج سمجھے اب x over r جو ہے x میں ہم value put کر دیں گے جو ہم نے پہلے پہلے دیکھی تھی کہ x کی value کون سی ہے x is equal to r sin theta qas phi تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی x کی value put کر دیں r sin theta qas phi نیچے میرے پاس r کے ساتھ یہ اوپر والا r کٹ جائے گا ٹھیک جب نیچے والے r کے ساتھ اوپر والا r کٹ گیا تو میرے پاس value کیا آ جائے گی sin theta qas phi کس چیز کی value کرلی r over کرلی y کی value آگئی تو سوری x کی value آگئی اب دوسری کرلی r اور کرلی y کی value is equal to y over r اب y over r ہے تو کیا میں value put کر سکتا ہوں اسی طرح اسی differential کو جوز کیا ایک differential میں نے کیا ہے تو میرے پاس یہ value آگئی تھی پھر سب کے لیے یہی اوپر y لگا دوں گا نیچے r اوپر z لگا دوں گا نیچے r آگئی جیسے میں نے کیا رکھا ہے تو جہاں پر کرلی r اور کرلی y کو دیکھ لیں آپ تو y over r آ گیا y کی value کون سی میں put کروں گا جو میں پہلے دیکھ رہا ہوں y is equal to r sin theta sin phi ٹھیک اب جہاں پر آپ put کریں y کی value r sin theta sin phi over r r کے ساتھ r گیا sin theta sin phi آ گیا sin theta sin phi ٹھیک ہے یہ value آپ کیا آ گئی کرلی r اور کرلی y کے لیے ٹھیک اب کرلی r اور کرلی z کے لیے z over r آ گیا z over r آ گیا تو z کی value یہاں پر put کریں جو کہ میں نے پاس تھی r cast theta r cast theta اور r یہ آپس میں کٹ جائیں گے اور کرلی r اور کرلی z کی والی کون سے آ جائے گی cast theta آ جائے گی اسی طرح اب میں نے کون سی value find کرنی ہے میں نے کرلی r کو x y اور z کے ساتھ ملوم کر لیا ہے یہاں پر x کے ساتھ معلوم کیا ہے یہاں پر y کے ساتھ اور یہاں پر z کے ساتھ اب یہ تینوں کے ساتھ معلوم کر رکھا ہے میں نے اس کے بعد اب تھیٹا کو ایکس وائی اور زیٹ کے ساتھ معلوم کرنا ہے کرلی تھیٹا اور کرلی ایکس کرلی تھیٹا اور کرلی وائی کرلی تھیٹا اور کرلی زیٹ اب کون سی چیزیں ڈیفرنشیٹ ہوں گی تھیٹے والی فارمیں تو تھیٹے والی فارمیں ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے ایکس وائی اور زیٹ کے ساتھ تو مجھے تھوڑے سٹیپس کو چینج کرنا ہوگا اور وہ میں کس طرح کروں گا آگے دیکھتے ہیں اچھا آپ کے ساتھ پہلے پہلے ہم نے جو کہا تھا کہ کاس سیٹا میرا جو ز ہے ز is equal to آر کاس سیٹا ہے اور اگر میں آر کو کاس سیٹا کو لیدہ کروں کاس سیٹا is equal to ز اور آر یہی ایکویشن تین کو میں نے یہاں پر لے رکھا ہے یہاں پر دیکھیں آپ اگر ایکویشن تھری کو میں نے لیا ہے کاس سیٹا is equal to ز اور آر ٹھیک ہے اب اگر میں دونوں سائیڈوں پر differentiate کرتا ہوں کرلی اور کرلی ایکس کاس آف تھیٹا کرلی اور کرلی ایکس ز اور آر ٹھیک اب اس کے ساتھ جو differentiate اسے کرے گا تو اس کا جواب کیا آ جائے گا میں نے سائن تھیٹا کرلی تھیٹا اور کرلی ایکس ٹھیک اور جہاں پر کیا آ جائے گا ز کو اگر آپ کا عمل لے لیں ٹھیک تو اوپر اس کا کیا آ جائے گا اوپر جا کر آر آر کی ویلیو کیا ہوگی آر کی ویلیو اگر آپ سکوئر بھی لے لیں اور اوپر انڈر روٹ بھی لیں گے تو کوئی فرق تو نہیں پڑھنا یعنی کہ اس طرح ایکس کا سکوئر لے لیں اوپر انڈر روٹ جو اس کے ساتھ کٹ جائے گا اسی طرح سے میں نے بھی آر کو اوپر لے گیا ہوں یہاں پر اور جب آر کو اوپر لے گیا ہوں تو میرے پاس کیا کیا ویلیو آ گئی زیڈ انٹو ایکسکوئر پلس وائسکوئر پلس زیڈ سکوئر جی کس چیز کے ایکول تھا میرے آر کی ایکول تھا آر کا میں نے سکوئر بھی لے لیا اور اوپر انڈر روٹ بھی لے لیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنا اب یہاں پر اس طرح تو میں نے ایکس کے ساتھ ٹھٹا کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے یہاں پر بھی ایکس کے ساتھ ہی کروں گا تو جب ایکس کے ساتھ کروں گا تو زیڈ کو تو نہیں کروں گا زہر سی بات ہے تو اس میں جو اندر بچ رہی ہیں کیا بچ رہی ہیں ایکسکوئر وائسکوئر زیڈ سکوئر ان تینوں میں سے ایکسکوئر کو ڈیفرینشیٹ کروں گا اور ایکسکوئر کا کیا آ جائے گا میرے پاس ٹو ایکس آ جائے گا ٹو ایکس آ گیا اور یہ جو اوپر مائنس ون اور ٹو ہے یہ سب سے پہلے آ جاتا ہے مائنس ون اور ٹو پہلے آ گیا پھر زیڈ آ گیا پھر کونسی آ گئی پھر یہ ساری ایکویشن آ گئی پھر ٹو ایکس آ گیا اب جو ٹو ایکس ٹو کے ساتھ چلا جائے گا ایکس آ جائے گا ٹھیک ہے زیڈ ایکس آ جائے گا اور جہاں پر آر سکوئر پھر یہ پوری ویلیو تو بچے گی نا آر سکوئر ٹھیک ہے تو اس کی ویلیو یہ آ جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں میں اس کا سٹیپ سال کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے میرے پاس کیا ہے کونسی ویلیو دی گئی ہے کہ کار سیٹا is equal to زیڈ اور آر اب کیا کرنا ہے میں نے یہاں پر کرلی تھیٹا اور کرلی سوری کرلی تھیٹا اور کرلی ایکس کرلی تھیٹا اور کرلی وائ کرلی تھیٹا اور کرلی زیڈ معلوم کرنے ہیں نا ٹھیک ہے تو پہلے پہلے کرلی تھیٹا اور کرلی ایکس کر لیتے ہیں اس کو میں تھیٹے کے ساتھ ڈیفرنشیٹ کروں پوری ایکویشن کو تو کس طرح ہو جائے گا میرے پاس کرلی اور کرلی ایکس ٹھیک cause of تھیٹا is equal to کرلی اور کرلی ایکس زیڈ اور آر اب ایکس کے ساتھ ہے اوپر زیڈ ہے نیچے والے کو میں پہلے اوپر لے جاؤں گا تو اس کو پہلے کر لیں منس سائن تھیٹا کرلی تھیٹا اور کرلی ایکس یہاں پر آگیا ہے اب اس سائیڈ پر زیڈ کو آپ رہنے دیں اوپر لے جاتے ہیں آپ تو آر کی کونسی ویلی ہوتی ہے ایکس پلس وائ پلس زیڈ ٹھیک ہے اور اس کا ایکس ایکس سکوئر وائسکوئر اور زیڈ سکوئر اور اوپر انڈر روٹ آ جائے گا مائنس مانورٹ کیونکہ یہ اوپر گئی تھی ٹھیک اب اس کے ساتھ بھی ڈیفرنشیٹ ہے کرلی اور کرلی ایکس ہے ٹھیک ہے تو کرلی اور کرلی ایکس ہے جب تو اور تو ساری ویلیو ڈیفرنشیٹ نہیں ہوں گی صرف کون سی ویلیو ڈیفرنشیٹ ہوگی جس کے ساتھ ایکس ہوگا تو میں ایکس والی ویلیو کو ڈیفرنشیٹ کروں گا پہلے میرے پاس زیڈ کو لگا دیتا ہوں اس کے بعد مائنس مانورٹو پہلے آ جائے گا اس مائنس مانورٹو سے ہم ایک اور مائنس کریں گے تو کیا ہو جائے گا میرے پاس مائنس مانورٹو کو سبر کریں آپ پہلے اس ایکس سکوئر کو ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں ٹو ایکس آ گیا میرے پاس ٹھیک ہے اور دوبارہ یہ کیا آ جائے گا آر کا آر سکوئر مائنس مانورٹو پلاس آہ مائنس مان ٹھیک مائنس مان کرتے ہیں نا تو یہ آ گئی آپ کے پاس فیلیو اور ٹو ٹو کے ساتھ چلا جائے گا میرے پاس فیلیو کچھ اس طرح آ جائے گی زیڈ ایکس زیڈ ایکس آور آر سکوئر ہے تو یہاں پر دو اکم دو ٹھیک اوپر یہ مائنس یہاں پر جہاں پر مائنس ٹو اور مائنس و تو کیا آ جائے گا اس کی فیلیو زیڈ ایکس آر آر پاور تھری آور ٹو اور اندر ٹو بھی ہے ٹھیک ہے یہ ٹو کے ساتھ ٹو گیا کیا آ گئی میرے پاس فیلیو زیڈ ایکس آر پاور تھری مائنس ٹھیک کیا ہو جائے گا پھر ویلیو کس طرح آ جائے گی زیڈ ایکس آور آر پاور تھری اس طرح سے کچھ سٹیپ ہو جائے گا اب اگر اسی طرح میں ویلیو معلوم کرنا چاہتا ہوں کس چیز کی ویلیو میں معلوم کرتا ہوں کر لی ٹیٹا اور کر لی وائی کی اب وائی کے ساتھ میں اسے ڈیفرنشیٹ کرنے والا ہوں اس ایکویشن کو اوپر میں نے جو لکھی ہے ٹھیک ہے تو جب وائی کے ساتھ ڈیفرنشیٹ کرتا ہوں تو پھر کیا جواب آتا ہے وہ دیکھنے ذرا آپ اب کر لی اور کر لی وائی کاز آف تیٹا اس ایکوال ٹو زیڈ ادھر آ رہا گیا تھا تو میں کیا لگا سکتا ہوں اسے نیچے والے آر کو نیچے والے آر کو جب اوپر لے جاؤں گا تو میرے پاس کیا ہو جائے گا آر بھائی آر ٹھیک ہے منس من سوری منس من ٹھیک ہے اب اس کا کیا آگیا منس سین ٹیٹا منس سین ٹیٹا آگیا منس سین ٹیٹا آگیا تو کر لی ٹیٹا اور کر لی وائی آگیا اس ایکوال ٹو تھری زیڈ ہے یہاں پر آر کی پاور کیا تھی ایک سکوئر بلس وائ سکوئر بلس زیڈ سکوئر ٹیک ہول پاور کیا ہے منس وان وار ٹو آجائے گا کیونکہ میں نے ایکس کا سکوئر لے لیا تو یہ اس کے ساتھ کھٹ جائے گا اب یہاں پر ڈیفرینشیل ہے کر لی وائی کے ساتھ اب وائی کا آجائے گا تو کیا آجائے گا منس سین ٹیٹا کر لی ٹیٹا اور کر لی وائی تو کیا کریں گے آپ وائی کے ساتھ لیں زیڈ منس ون وار ٹو ٹو وائی اور آر سکوئر سوری آر پاور آر سکوئر منس تھری وار ٹو اس کے ساتھ جائے گیا اور آپ کی ویلیو کچھ اس طرح ہو جائے گی کہ زیڈ ٹو بھی ٹو ٹو کے ساتھ گیا یہ ٹو والا زیڈ منس کا زیڈ منس ون وار ٹو نیچے آیا تھا نا تو منس کا زیڈ آ گیا وائی آر پاور تھری منس تھری اور اگر منس سائن تھیٹا یہاں پر ہے اگر میں اس کے ساتھ کاٹ دوں تو کرلی تھیٹا اور کرلی وائی کی اگر میں ویلیو الادہ کروں تو کرلی تھیٹا اور کرلی وائی کی ویلیو کیا آ جائے گی زیڈ و وائی آر اور چلو آر کو نیچے لگا دیں آر تھری سائن آف تھیٹا یا ویلیو اگر پوٹ کریں ادھر زیڈ وائی کی ویلیو کونسی ویلیو جو کہ ہم نے پہلے پہلے لکھی تھی یہ زیڈ و وائی کی ویلیو ہے زیڈ کی کیا ویلیو ہے آر کاز تھیٹا آر کاز آف تھیٹا اور وائی کی آر سائن تھیٹا سائن پھائی اور نیچے کیا ہے آر کیا سائن آف تھیٹا تو میں نے ویلیو لکھ لی ہے ٹھیک ہے اب نیچے آر کا نیچے سائن تھیٹا ہے یہ کٹا آر آر کے ساتھ آر کا سکویر کٹ گیا پھر ویلیو اس کے کیا آ جائے گی ویلیو آئے گی کاز تھیٹا سائن تھیٹا اور آر یہ کس چیز کی کرلی تھیٹا اور کرلی وائی کی ویلیو آ گئی اب اگر کرلی زیڈ کے لیے میں نکالوں گا کرلی تھیٹا اور کرلی زیڈ اس کے لیے کچھ مختلف آ جائے گی میرے پاس ویلیو ٹھیک یہ دیفرینشل تھوڑا سا مشکل تھا اس لئے میں نے کہا ہے کہ چلو اسے سالف کرلوں آپ کے لئے تو اب کاس تھیٹا میرے پاس کیا ہے کاس تھیٹا از ایکول تو زیڈ اوور آر ہے زیڈ اوور آر ہے ویلیو اس کی تو اب اسے کر لی تھیٹا اور کر لی کر لی اور کر لی اور کر لی زیڈ کے ساتھ کریں گے کیونکہ میں اب ویلیو معلوم کرنا چاہتا ہوں زیڈ کی کر لی اور کر لی زیڈ کے ساتھ کیا آئے گا میرے پاس یہاں کیا تھی ویلیو زیڈ اور آر اب ایک اور مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے پاس ایکس اور وائی کے لئے جہاں پر اوپر زیڈ ہے تو کوئی چیز ڈیفرینشیٹ اس کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی اب اوپر دیکھیں اگر آپ تو اوپر بھی زیڈ ہے نیچے ڈیفرینشیل بھی زیڈ کا ہے تو اب ہمارے پاس پرادک رول لگنے والا ہے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے تو اس سیڈ پر تو وہی مائنس سائن تھیٹا کر لی تھیٹا اور کر لی زیڈ آگیا ٹھیک ہے اس ایکوال ٹو پہلے تو میں اس کی ویلیو بنا لیتا ہوں کر لی اور کر لی زیڈ انٹو زیڈ زیڈ کے ساتھ کیا آگیا ایک سکوئر پلس وائ سکوئر پلس زیڈ سکوئر ہول پاور مائنس منوڑ کو اوپر لے گئے ہوں ویلیو اب اس پر پرادک رول ہم لگائیں گے پرادک رول کے بعد ہم کچھ اس کا حل دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے حل تو پہلے میں اگر کر لی اور کر لی زیڈ لیتا ہوں تو صرف یہی ویلیو آ جائے گی ایک بار میں تو صرف یہی ویلیو آ جائے کیونکہ کر لی زیڈ اور کر لی زیڈ کٹ جائے گا آپس میں ٹھیک ہے تو میں کیا لگاؤں گا مائنس سین تھیٹا کر لی تھیٹا اور کر لی زیڈ اس کی ون آگئی ون انٹو ایک سکوئر پلس وائ سکوئر پلس زیڈ سکوئر ہول پاور مائنس منوڑ کو یہ آگئی پلس اب پلس کے ساتھ کیا ہو گیا اب زیڈ کو آپ کانسٹنٹ رکھیں گے اس میں ڈیفرینشیٹ کریں گے ڈیفرینشیٹ لیں گے تو زیڈ آپ کانسٹنٹ آ گیا اب اندر والا زیڈ جو ہے بار اس میں تو اس زیڈ کو تو اب میں ان کانسٹنٹ لے لیا اس میں تو زیڈ ہے نا وہ زیڈ ڈیفرینشیٹ ہوگا لیکن اس سے ڈیفرینشیٹ ہونے سے کیا ہوگا کوئی اوپر والی ویلیو پہلے آ جائے گی مینس 1 اور 2 جہاں پر آ جائے گا اور جہاں سے کیا ہو جائے گا 2 زیڈ آ جائے گا صرف 2 زیڈ اور آر سکوئر کی کے اوپر ویلیو ہے مینس 1 اور 2 مینس 1 ہو جائے گا ٹھیک یہاں تک آ گیا اب اب اگر میں دیکھوں تو میرے پاس کیا آ جائے گا اسی کو آر سکوئر کے لے لوں آر سکوئر ہول پاور مینس 1 اور 2 ٹھیک سوری ہم آر آ جائے گے صرف آر تو آر سکوئر آئے گا پلس اب ٹو کے ساتھ ٹو گیا ٹھیک ہے اور آر سکوئر ہے اوپر زیڈ انٹو ادھر میں مانس لگا دیتا ہوں اس کا یہ والا مانس بھارا گیا زیڈ سکوئر ٹھیک آور آر کی ویلیو کو آر سکوئر مانس من اور ٹو مانس من مانس تری اور ٹو مانس تری اور ٹو ٹو اس کے ساتھ گیا ٹھیک ہے تو میں اسے صاف کر دیتا ہوں آر کی پاور ٹری لگ دیتا ہوں مانس قتم ہو جائے گا نا نیچے آئے گا تو اب جیڈ ویلیو ہے اس کے ساتھ ٹو گیا اور میں اس کے جواب لکھتا ہوں مانس زیڈ سکوئر آور آر کیو پلس پلس کیا ہو جائے گا ون آور آر ٹھیک یہ ویلیو آگئی اب جو میرا اس سائیڈ پر تھا مانس سائن ٹیٹا کرلی ٹیٹا اور کرلی زیڈ میں مانس اگر کٹ تو میرا جہاں پر بھی چلا جائے گا جہاں سے بھی چلا جائے گا صرف مانس میرا اس کے ساتھ آ جائے گا اور اس کے ساتھ بھی آنے کے بعد اگر میں سائن ٹیٹا کو یہاں پر ملٹیپلائے ہو رہا ہے اس سائیڈ پر جا کر ڈیوائیڈ کر دوں تو میرا سائن ٹیٹا دونوں کے ساتھ آ جائے گا ان کو اگر میں سمبلیفائی کروں تو زیڈ سکوئر کی ویلیو میں پوٹ کروں گا زیڈ سکوئر کی کیا ویلیو تھی زیڈ کی کیا ویلیو تھی یہ آپ پر پس لکھوئے آرکاس تھیٹا اگر آپ یہاں پر آرکاس تھیٹا پوٹ کریں آرکاس آف تھیٹا ہول سکوئر اور آر کیوب ہے تو کیا ہو جائے گا میرا اس کے اوپر بھی سکوئر اس کے یہ کٹ جائے گا اس کے ساتھ نیچے اس کے آر آ گیا ٹھیک اب مائنس ون اور آر ہے ٹھیک ہے اب آر دونوں کے نیچے ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں کیا لکھ سکتا ہوں کہ میں لکھوں گا اس کے ساتھ مائنس ون اور کیا آ جائے گا میرے پاس اور آ جائے گا آر اب اب جب یہ آ گیا آپ کا آر سکوئر تھیٹا مائنس ون تو یہ میرے خیال میں ہوتا ہے کس چیز کے اقل ہوتا ہے سین سکوئر تھیٹا کے اس اقل ٹو سین سکوئر تھیٹا ٹھیک سین سکوئر تھیٹا اور آر اب آر ہے تو سین سکوئر تھیٹا میرے پاس اس طرح بھی تھا کرلی تھیٹا اور کرلی آر کرلی زیڈ تھا یہاں پر سین سکوئر تھیٹا اس کے ساتھ ایک ساتھ گیا ٹھیک ہے تو کرلی تھیٹا اور کرلی زیڈ میرا کس چیز کے اقل آ گیا کرلی تھیٹا اور کرلی زیڈ میرے پاس آ گیا سوری یہاں پر آپ کا پلس ہو گیا تھا نا اس کے ساتھ مائنس آ گیا تھا تو یہاں پر پلس ہے یہ ویلیو مجھ سے بھول گئی تھی اس کے لئے مذرک اور اب کرلی تھیٹا اور کرلی زیڈ کی ویلیو جو آ جائے گی کرلی تھیٹا اور کرلی زیڈ کی کہ آ جائے گی سین آف تھیٹا اور کرلی تھیٹا اور کرلی زیڈ کی ویلیو آ گئی ٹھیک ہے اب تین ویلیو اس کے آ گئی اب میں معلوم کس چیز کو کروں گا کرلی تھیٹا کرلی فائی اور کرلی ایکس کرلی فائی اور کرلی وائی کرلی فائی اور کرلی زیڈ کو معلوم کروں گا ٹھیک ہے کرلی 5 اور کرلی x کرلی 5 اور کرلی y کرلی 5 اور کرلی z اس کو معلوم کرنے کے لیے میرے پاس ویلیو تھی جو کہ میں نے اوپر x اور y لکھا ہے x اور y ہے اگر ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں x اور y ہے ٹھیک اگر میں اس کو کارڈ دوں sin theta کو sin کے ساتھ r کو r کے ساتھ یہ پہلے پہلے میں نے value لکھی تھی تو میں کیا لکھ سکتا ہوں اسے اگر میں لکھوں y کو اوپر لکھ دوں y اور x is equal to کیا آ جائے گا میرے پاس is equal to sin بھی اوپر چلا جائے گا sin theta over cos theta تو یہ کس جس کی equal ہو جائے گا tangent theta کی equal ہو جائے گا tangent sorry tangent phi کی equal ہو جائے گا کیونکہ یہ phi تھا تو tangent phi آ گیا میرے پاس اب اس value کو use کر کے میں curly phi اور curly x curly phi اور curly y اور curly phi اور curly z معلوم کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے curly phi اور curly x معلوم کرتے ہیں ٹھیک curly phi اور curly x اس کے لئے میں use value کرنے والا ہوں تو curly phi اور curly x کے لئے tangent of phi is equal to curly اور curly x y over x اب جب آپ اس کا differential کریں گے differentiate کریں گے تو آپ کے پاس minus secant square curly phi اور curly x آ گیا is equal to یہ جو آپ کے پاس value ہے y over x کی تو اگر آپ اوپر لے جائیں x کو ٹھیک ہے تو اوپر جا کر جائیں minus میں چلا جائے گا minus y no sorry y x power minus 1 اب اگر اسی آپ differentiate کرنے والے ہیں تو جب آپ differential لیں گے کر لے اور کر لے x میں اگر لے لوں اس پر تو میں روپس کیا value دے گا کہ minus 1 پہلے آ جائے گا پھر y پھر x minus 2 اب اگر اسے اگلے step میں لکھوں تو y over x square ہو جائے گی value y over x square کس چیز کے equal آ جائے گی minus secant square کر لی 5 اور کر لی x کے minus minus کٹ گیا ٹھیک ہے تو میرے پاس کیا آ گئی value کر لی 5 اور کر لی x کے equal کیا آ گئی value y over x square اور secant square 5 secant square 5 اب اگر آپ y کی value یہاں پر put کریں اوپر اور x کی value نیچے x square کی value نیچے put کریں تو پھر میں میرے پاس کر لی 5 اور کر لی x کی value آ جائے گی تو پوٹ کر کے دیکھتے ہیں کیا value آتی ہے کر لی 5 اور کر لی x is equal to y کی value میرے پاس ہے r sin theta sin phi over x کی کیا value ہے r sin theta sin theta r sin theta sin x کی اوپر میں نے اوپر value put کرنے تھی y کی وائی کی y کی بیالے put کی اوپر نیچے value میں نے پوٹ کی ہے x کی r sin theta sin kasp sorry یہاں پر مجھے شک ہو رہا تھا کہ kasp اب sin کے ساتھ سن گیا اس کے اوپر square تھا sin کے ساتھ سن گیا ٹھیک ہے اس کا square چلا جائے گا اس کے ساتھ تو ایک sin جہاں پر بچ گیا r کے ساتھ r کا square گیا ٹھیک ہے ایک r بچ گیا تو میں کیا لکھ سکتا ہوں اس کی value کو میرے پاس کیا ہو جائے گی value اس کی اور ایک value بچی ہوئی ہے اور ایک value بچی ہوئی ہے کیا value ہے وہ میرے پاس value ہے کس چیز کی یہی secant square والی secant square theta secant square phi sorry اب میرے پاس curly phi over curly x کس چیز کی equal آ جائے گا sin phi over r یہ ایک اور جہاں بچہ تھا sin theta sin theta یہاں پر بچہ تھا cos phi کا پورا square بچ گیا تھا اور اگر secant square کو اوپر لے جائے تو cos square phi آ گیا یہ کٹ گیا ہے اس کے ساتھ تو میرے پاس کیا value آ گئی sin of phi over sin of theta r اس کے نیچے آ گئی ٹھیک یہ کرلی phi اور کرلی x کی value آپ کی یہ آ گئی اور یہی value ہوگی اس کے بعد میں آپ کرلی phi اور کرلی y use کروں گا اور اسے معلوم کروں گا اور اس کے بعد کرلی phi اور کرلی z جب تین value ہم معلوم کر لیں تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم angular polar coordinate میں پورٹ کریں گے values کو مالے پاس equation بن جائے گی کرلی کرلی اور کرلی y ٹھیک کرلی اور کرلی y نہیں آ گیا میرے پاس اور جہاں پر کیا تھا میرے پاس پچھلی value سے اگر میں use کروں پچھلی value میں میرے پاس کرلی phi اور کرلی x جو تھا کس چیز کے ایک اول آ گیا تھا کرلی phi اور کرلی x میرے پاس آ گیا تھا کرلی کرلی y اور کرلی x میرے پاس آ گیا تھا جہاں پر second square theta آ گیا تھا ٹھیک ہے اور جہاں پر minus آ گیا تھا ٹھیک اور اس کے is equal to minus y اور x square آ گیا تھا ٹھیک ہے اسی طرح ہے تھا اب اگر اسی طرح کی value کو میں use کروں y میں ٹھیک ہے کرلی phi اور کرلی y کے لئے تو کرلی phi اور کرلی y is equal to میرے پاس آ جائے گا one over x ٹھیک ہے پہلے تو x تھا جہاں پر اسی لئے x differentiate ہوا اور اس کی اور value آ گئے اب تو میرے پاس کیا ہے اوپر y ہے نیچے x square ہے اب صرف y اگر differentiate ہو تو one ہی جواب آنا ہے ٹھیک ہے اگر میں پوری اگر equation آپ کے لئے لکھوں بھی سئی تو کیسے طرح ہو جائے گا کرلی phi اور کرلی اور کرلی sorry کرلی اور کرلی y of tangent phi is equal to is equal to کرلی اور کرلی phi of y over x ٹھیک ہے اس کا minus second square phi آ گیا کرلی phi اور کرلی x کرلی y آ گیا is equal to اب کرلی y اور کرلی کرلی y اور کرلی y اگر میں لے لوں اس کا 1 آ جائے گا 1 over 1 over x آ جائے گا اب 1 over x اگر میں کرلی phi اور کرلی y کی value نکالنا چاہوں میرے پاس کیا آ جائے گی کرلی phi اور کرلی y کی value is equal to 1 over minus second square phi x یہ میرے پاس value آ گئی اب اگر second square phi ہے یہ second square phi اوپر چلا جائے تو کیا ہو جائے گا میرے پاس second square phi مجھے کیا value دے گا cos cos square phi over over میرے پاس آ جائے گا x اب x اگر آپ اوپر دیکھیں آپ کے پاس اوپر x کی value ہے آپ کے پاس x is equal to r sin theta cos phi تو میں یہاں پر x کی value put کر دیتا ہوں r sin theta cos phi اب cos phi کے x square کے ساتھ تو یہ کہہ ہے تو میں اسے ساف کر دیتا ہوں اور اس کے سپیئر بھی ساف کر دیتا ہوں اب cos phi کرلی phi اور کرلی y is equal to cos phi over r sin phi یہ میرے پاس value آ گئے اور کرلی phi اور کرلی z کو اگر میں معلوم کرنا چاہتا ہوں تو یہ میرے پاس 0 آ جائے گا کیوں 0 آئے گا کیونکہ یہاں پر کوئی z کا component ہے نہیں یہ اگر آپ اس کی equation کو دیکھیں جو میں نے use کی تھی یہ والی equation اس میں کوئی z کا component ہے نہیں تو کرلی phi اور کرلی z میرے پاس 0 آ جانا ہے اس لئے میں اس کو معلوم نہیں کروں گا تو اب جو میں نے value معلوم کی ہے کس سس کی کرلی اور کرلی x کرلی r اور کرلی x کرلی اور کرلی r اب میں نے کرلی r اور کرلی x کی معلوم ہو کی تھی کرلی phi اور کرلی x کی بھی کرلی phi اور کرلی x کی بھی ٹھیک ہے theta اور x کی phi اور x کی ٹھیک ہے یہ ساری value میں put کروں گا یہاں پر یہاں پر بھی put کرلی ٹھیک ہے اور کرلی اور کرلی y کے لئے جو معلوم کی تھی میں نے value وہ بھی put کر دوں گا ٹھیک ہے اور کرلی اب جب یہ value میں نے put کرلی تو ان کو یہاں پر لکھ دیا میں نے کرلی اور کرلی y کی value بھی میں یہاں پر put کر دوں گا جو میں نے معلوم کی تھی پچھلی تھوڑی سی ویڈیو اگر آپ نے لکھی ہوگی اس کے ساتھ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کیا کیا تھا ہم نے اور کرلی اور کرلی زیڈ کی جو ویلیو میں نے معلوم کی تھی آخر والے کے لیے زیروہ گیا تھا ان دونے کے لیے ویلیو تھی وہ نے میں نے یہاں پر پورٹ کر دی گیا ٹھیک اب جب میں نے پورٹ کر دی تو میں کیا کروں گا میرے پاس لیکس آیا تھا لیکس is equal to h cut over i y کرلی اور کرلی زیڈ میں نے زیڈ کرلی اور کرلی وائی آ گیا تھا پہلے پہلے پارٹ میں ہم نے کیا تھا ویڈیو کے پہلے پورٹ اور جہاں پر اگر آپ y ہے آپ کے پاس کرلی اور کرلی زیڈ آپ نے پورٹ کرنا ہے تو کیا کریں گے کونسی ویلیو پورٹ کریں گے آپ کرلی اور کرلی زیڈ یہ والی ویلیو پورٹ کر لے گی ٹھیک ہے سوری یہاں پر آپ آپ نے یہاں پر ویلیو پورٹ کی y کی بھی ویلیو پورٹ کی جو پہلے پہلے ہم نے لکھی تھی کرلی اور کرلی زیڈ کی یہ والی ویلیو پوٹ کی اور جہاں پر زیڈ کی ویلیو پوٹ کی جو پہلے لکھی تھی اور وائی کی ویلیو پوٹ کی جو جہاں پر ہم نے معلوم کی ہے ٹھیک ہے یہ سائن تھیٹا سائن فائی کرلی اور کرلی آر پلس سائن تھیٹا کاس فائی اور آر کرلی اور کرلی تھیٹا یہ ویلیو بھی آپ نے یہاں پر پوٹ کی اب کیا ہوگا اچھ کا ٹور آئی آئیوٹا انٹو آرن سائن تھیٹا سائن فائی کرلے اور کرلے زیڈ پہلے میں نے ایسا سیمپل لکھ دیا پھر اگلے سٹب میں میں نے یہاں پر ویلیو ڈال دی ہیں کاس فائی کرلے اور کرلے آج میں نے سائن تھیٹا کرلے اور کرلے فائی یہ ویلیو میں نے ڈال دی ہے یہ والی اسے کرلے زیڈ کی ویلیو یہاں پر اور آر کاس تھیٹا یہاں پر تھا تو اس میں بھی میں نے کرنے اور کرنے سے Y کی ویلیو پوٹ کر دی اب یہاں پر J پوٹ کر دی اسے تھوڑا سا سالو کریں گے تو H کاٹو اور I پہلے آ گیا اب اگر میں اگر میں اسی کو اندر ملٹیپلائی کر دوں دونوں کے ساتھ اور اس کو بھی اندر ملٹیپلائی کر دوں دونوں کے ساتھ تو میرے پاس دو ویلیو ایسے بنیں گی جو ایک دوسرے کے ساتھ کر جائیں گے اب دو ویلیو میرے پاس یہ بن گئے یہ ویلیو آر سائن ثیٹا سائن فائی کاز ثیٹا کرلی اور کرلی آر مائنس آر سائن سکویر ثیٹا سائن فائی یہ والی ویلیو کٹ گئے اب یہ ایک ویلیو کٹی یہ دوسری ویلیو کٹ گئے اب کیا ہوگا ایس کٹ اوور آئی انٹو انٹو یہ جو ویلیو بچ گئی ہے کون کون سی بچی ہے اپنا یہ والی اور یہ والی دو ویلیو یہاں پر بچ گئی ہیں یہ میں نے لکھ دی اب جب میں نے یہ دو ویلیو لکھ دی تو اس کے بعد کیا لکھا میں نے پلس کاز فائی کاز سیٹا کاز فائی اور سائن دیٹا ٹھیک ہے یہ ویلیو کون سی ہے یہ اوپر والی ویلیو میں سے ہماری ویلیو بنی ہے اب اب میں کیا کروں گا یہ تو ایک سیٹ ہو گیا یہ دوسرا ہو گیا اب اگر میں آگے اسے سالو کرتا جاؤں تو اسی طرح ہو جائے گا کہ ایچ کٹ اوور آئیوٹا سوری جہاں پر پلس ہوگا نہیں یہ والا سوری جہاں پر ایچ کٹ اوور آئیوٹا سوری سین فائی سین سکوئر اب میں نے یہ ویلیو کہاں پر پوٹ کی ہے یہ ویلیو اگر آپ دوسری ایکویشن کر لی اور کر لی میں نے سوری یہ باری یہاں پر میں نے ایل ایکس کو جوز کیا تھا دوسری ایکویشن ہمارے پاس ایل وائی والی بھی تھی نا یہاں پر میں نے ایل وائی والی جوز کی ہے یہاں سے الوائی والی تو الوائی کیا تھی میرے پاس الوائی ایکویشن کس چیز کے ایکویل تھی الوائی میرے پاس ایکویل تھی ایچ اور آئیوٹا ایچ اور آئیوٹا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ایکویشن کس پر ہوتی ہیں ہمارے پاس وائی والی وائی والی آپ کے پاس یہ ایکویشن ہے زیڈ ٹھیک ہے زیڈ کو کامل لے لیتا ہم نے ایچ اور آئیوٹا کو کامل لیتا ہے زیڈ کرلی اور کرلی ایکس میں نے ایکس کرلی اور کرلی زیڈ جہی ایکویشن ہے یہاں پر زیڈ کرلی اور کرلی ایکس میں نے ایکس کرلی اور کرلی زیڈ یہاں پر آگیا اب اس میں آپ ویلیو اگر پوٹ کریں وہی ویلیو جو میں نے وہاں پر آپ کو دکھائی ہے ایچ اور آئیوٹا تو اس کے پہلے پہلے ہیں وہ آگیا یہاں پر زیڈ کی ویلیو آگئی چھیک کرلی اور کرلی ایکس کی اور کرلی اور کرلی زیڈ کی آپ ویلیو پوٹ کرلیں جو ہم نے یہاں پر ملون کی تھی تین چار ویلیو وہ آپ ویلیو پوٹ کریں گے انشاءاللہ سالب ہو جائے گا اور یہ آپ دیکھ لیں یہ اگلاس ٹپ کیس طرح میں نے کیا ہے اس کو جب اندر اس ویلیو کو اندر ملٹیپلائی کروں گا اور اس کی ویلیو پوٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کی ویلیو کو اندر اس کے ساتھ کرلی اور کرلی فائی کے ساتھ ملٹیپلائی کر دوں گا تو میرے پاس یہ ویلیو آ جائے گی اسی طرح سے آگے ہوتا جائے گا آپ کے پاس سوال اور جہاں پر مسئلہ بنے انشاءاللہ آپ بتا دیں گے اور وہیں سے ہم پھر وہیں میں آپ کو ویلیو بنا کر بتا دوں گا سٹیپ سال کر کے تھوڑا سے بڑا آپ کے پاس ڈیریویشن تھی اس لئے مسئلہ بن رہا تھا اور آپ کا تینکیو ویڈیو کو دیکھنے کے لئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں ٹھیک ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آئیکن آپ کو ملتا رہے ٹھیک تھنکیو فر ویڈیو تھنکیو فر ویڈیو ٹھیک ہے